اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں سب حریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج ہم ثبت نمبر 21 کا آغاز کریں گے جس کا انوان ہے چلو میلہ دیکھیں یہ آپ کے سنانے کا سبق ہے اور سنانے کی کہانی ہے اور سب سے پہلے ہی انہوں نے ہم سے سوال پوچھے ہیں کہ سوچیں اور بتائیں کسی مشہور میلے کا نام بتائیں تو ہم کبھی آپ گئے ہیں میلے کے اندر تو میلے میں جو ہے آپ کسی میلے کی سیر کی ہو آپ نے جیسے میلہ دادا صاحب جسے ارس دادا صاحب بھی کہتے ہیں ٹھیک اور دوسرا ہے آپ نے کبھی کوئی میلہ دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے جی ہاں میں نے میلہ چراغاں دیکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے ہم اس کے مشکل الفاظ نہیں کریں گے آپ کے سنانے کا سبق ہے تو ہم بس اس کی پڑھائی کریں گے لاہور میں آج میلہ چراغاں تھا حارون اپنے اباجان کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا میلے میں بہت رونک تھی بڑے بڑے جھولے تھے کھانے پینے کے سٹال لگے ہوئے تھے کھلونکی دکانیں تھیں مداری کرتک دکھا رہے تھے ڈھول کی تھاپ پر لوگ ناچ رہے تھے حارون نے جی بھر کے جھولے لیے اسے بھوک لگی تو اباجان نے پھل لے کر دیے حارون نے کہیں کھلونے بھی ہری دے اسے مداری کے کرتب بے حد اچھے لگے غرض اس نے میلے سے خوب لطف اٹھایا گھر پہنچ کر حارون نے پوچھا اباجان کیا میلہ چراغاں دوسرے شہروں میں بھی لگتا ہے اباجان ہس پڑے بولے بیٹا میلہ چراغاں تو صرف لاہور میں لگتا ہے ہاں دوسرے بڑے شہروں میں اور میلے لگتے ہیں ہمارے صوبوں کے کئی میلے تو بہت مشہور ہیں جیسے سبی کا میلہ، کلان میلہ، میلہ مویشیاں، شندور پولو، فیسٹیول وغیرہ خارون یہ میلے کن کن صوبوں میں لگتے ہیں اب اس نے یہ سوال پوچھا ہے ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیکھیں گے جیسے کہ یہ دیکھیں گے میلے انہوں نے دکھائیں میں میلہ چراغاں جیسے پنجاب میں لگتا ہے کلان میلہ، خیبر پختوں ہاں میں لگتا ہے سبی میلہ جو ہے وہ بلوچستان میں لگتا ہے تو ان کی یہ تصویریں دکھائیں گئیں ہیں اباجان سبی میلہ صوبہ بلوچستان کے شہر سبی میں لگتا ہے کلان میلہ، خیبر پختوں ہاں کا مشہور میلہ ہے گلگیت کا شندور پولو فیسٹیول بہت مشہور ہے اسی طرح میلہ مویشیہ سندھ کا ایک اہم میلہ ہے اس میں دیکھیں میلہ مویشیہ جو ہے وہ سندھ میں لگتا ہے اور شندور پولو گلگل بلوچستان میں جو ہے وہ لگتا ہے حارون اباجان جی چاہتا ہے میں یہ سب میلے دیکھوں اباجان کیوں نہیں بیٹا آپ یہ سب میلے دیکھ سکتے ہیں اباجان وہ کیسے؟ حارون نے حیرانی سے پوچھا اباجان مسکرائے انہوں نے لیپ ٹاپ چلایا انٹرنیٹ کی مدد سے مختلف میلے دکھانا شروع کر دیئے میلے دیکھ کر حارون بہت خوش ہوا اسے لگا جیسے وہ ان رنگا رنگ میلوں میں خود شریک ہے اس طرح آپ کی یہ جو پڑھائی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے جیسا کہ یہ دیکھیں حارون جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر جو ہے لیپ ٹاپ پر مختلف جو ہے وہ میلے گھر بیٹھے دیکھ رہا ہے ویسے آپ جا کر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا جی بتائیں جی میلے میں کیا کچھ ہوتا ہے میلے میں جھولے لگے ہوتے ہیں کھانے پینے اور کھلونوں کی دکانے سبجی ہوتی ہیں مداری کرتب دکھاتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور سوال نمبر دو پوچھا گیا کہ میلے کن سوبوں میں لگتے ہیں تو میلے جو ہے بلوچستان میں پنجاب میں سندھ میں اور ہیبر پختوہاں میں لگتے ہیں ٹھیک ہے؟ آگے ہے اپنے سوبے یا شہر کے کسی مشہور میلے کا نام بتائیں تو جیسے میلہ چراغہ میرے شہر کا مشہور میلہ ہے ٹھیک ہے؟ اگر آپ جس شہر میں رہتے ہیں آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں ٹھہریں اور بتائیں میلہ چراغہ کہاں لگتا ہے اب مجھے بتائیں کدھہ لگتا ہے؟ لہور میں شابش کدھہ لگتا ہے؟ لہور میں اچھا جی سوبہ بلوچستان کے مشہور میلے کا نام کیا ہے؟ سبی میلہ سبی میلہ جو ہے وہ بلوچستان کا مشہور میلہ ہے اس طرح جو ہے وہ آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی مجھے امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ مجھے دین اجازت اپنا حیاء رکھے گا دوسروں کو بھی حیاء رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ